سلام علیکم آپ ہی ٹی فیم دیکھنے ہیں آج اس ویڈیو میں صلیق صلیق جان صاحب انہوں نے کافی تعلق افراد کی شفاق کیے ہیں سیاسی گہمہ گہمی کے والے سے عمران خان صاحب کے والے سے دیکھیں اس ویڈیو اور اب جو بھی سینئر ہے وہ جلائل کا آغاز کرے انہوں نے اتنی کہا تھا کہ اس کے بعد لطیق فرسہ صاحب بولے انہوں نے کہا جی میں خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اب انہوں نے اتنی کہا تھا اب یہ ہی پتا کہ وہ کس بات کا کہہ رہے تھے چاہی جس بات کا کہہ رہے تھے کہ جسیس برسان جسیس عمر صاحب اندیال صاحب اور کازی فائزہ صاحب اترکے بیٹھے ہیں یا وہ کازی فائزہ صاحب کو ادل جو نوٹسکیشن ہوا اس پر وہ ان کو مبارک بات دے رہے تھے لیکن اس پر کازی فائزہ صاحب نے کہا کہ آپ پہلے اٹانی جنرل کو آنے دیں مجھے ان سے کوئی بات کرنی ہے تو پھر کازی فائزہ صاحب نے کہا کہ مجھے خوشی کا اظہار تو کرنے دے انہوں نے کہا کہ خوشی کا اظہار آپ باہر جا کے کیجئے گا یہ سیاسی فورم نہیں ہے اور میں نے اٹانی جنرل سے کوئی بات کرنی ہے اٹانی جنرل روستم پر آئے اس پر کازی فائزہ صاحب نے کہا کہ ہر جاج نے حلف لے رکھ ہے اور اس حلف میں یہ ہے کہ وہ فیصلے آئین اور قانون کو مطابق کرے گا تو جو آئین ہے وہ اختیار استعمال دیتا ہے جس کو میں نے وہ حلف اٹھائے ہوا ہے تو لہٰذا آئین اور قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ ایک نیا عدال کی اصلاحات کا بل جو آئے تھا وہ قانون بن شکر ہے جس میں اگر کوئی وانیٹی فورسی کا کیس کماتی مقرر ہونا ہے تو وہ تین بھی کمیٹی کے سامنے جائے گا وہ فیصلہ کریں گے پھر اس کے بعد انہوں نے پوری ایک جو ان کے شکر شکایتیں تھی جو ججز کے انٹرنلی معاملات کے وہ ہر چیز وہ سامنے لے کر آئے تب انہوں نے کون سا خط لکھا تب انہوں نے کون سا نوٹ لکھا پھر انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا جس نے انہوں نے کہا تھا کہ وانیٹی فورس لی کہ جس میں بھی مقدمات ہیں ان کے سماعت روک کی جائے جب پنجاب اور کیپی کے میلیکشن کا معاملہ چل رہا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ جو چیرپنی بینچ بنا اس کو انہوں نے اعتراض کیا جو ریشتار کا ترکولر تھا اس کو انہوں نے اعتراض کیا پھر انہوں نے اور بھی بہت سے شکوش کہت ہیں کی عمرتہ بندیال صاحب کے ساتھ کی جسٹس باکستان جو ان کے ساتھ اور اس کے بعد انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جب سے یہ عدالتی صلاحات کا بل جو ہے وہ قانون بنائے ہیں اس کے بعد سے جتنے بھی بینچ بنائے ہیں وہ سب غیر آئی ہیں اور غیر قانونی تھے اور یہ ایک بڑا سوال بھی ہے جمیل کواروکی صاحب کیونکہ صاحب 17 ستمبر سے جب بیٹھیں گے اس منصف پر تو کیا وہ اس دوران ہونے والے تمام فیصلوں کو کلدن کر دیں گے کیا ہوگا یہ بڑا ایک سوال ہے جو آگے چل کہے گا اس کے بعد انہوں نے جو حکومت نے جو شباز شریف نے جو شباز شریف نے کازی کوائیس صاحب کو انکوائری کمیشن کا ہیڈ بنایا تھا کہ آپ انکوائی کریں آڈیو لسٹ کی اس پہ بھی کازی صاحب بہت ناراض تھے کہ ہمیں کانس روگ دیا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے پواز لسٹ میں جو کیسز کی کی نمبرنگ ہے اس کو بھی اعتراض کیا تو یہ ساری باتیں کر کے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو بینچ نہیں مانتا میں اس کو عدالت ہی نہیں مانتا اور ججز کے بارے میں بہت باتیں کی جو مفتے فیصلے دیتے رہے اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ کازی صاحب نے کہا جی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ریکیوز کر رہا ہوں یہ تو بینچ ہی نہیں ہے میں لہٰذا اس سے اٹھ کے جا رہا ہوں تو اس پر پھر یہ ہوا کہ جو اس کے بعد سبزار تارک مصورت صاحب نے بھی ان کو انڈورس کیا اچھے اس دوران لطیق خوصہ صاحب نے اور اطلاع درسن صاحب نے بہت ریکویس کیا جی فائصہ صاحب کو کہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے پچیس روڑ پاکستانیوں کا معاملہ ہے ایک عائمی معاملہ ہے تینکیو فر واشنگ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں صدیق جہان صاحب جو ہیں وہ بہترین انکر پرسن ہے نیو جنریشن کے ابھی وہ ما شاہ اللہ کی خبریں جو ہیں کافی بریک کرتی ہیں اور کافی اندرونی خبر لے کر آتے ہیں جیسے کہ عمران ریال خان صاحب لے کر آتے تھے ایسے ہی ان کا ایک نام ہے اور تمام کبریں اب تک بربقت ہوئے لے کر آتے ہیں اور بریکنگ ہوتی ہے اور ویالٹی ہوتی ہے اس میں انہوں نے کافی ایکسپلین کیا ہے کہ اب سیاست میں انقریب کیا ہونے والا ہے جیسے کہ صورتحال چل رہی ہے ایک طرف سپرنگ کورٹ میں سماعت ہے انکشنز کے حوالے سے بھی ہے دوسری طرح میلٹ سپورٹس کے حوالے سے بھی ہے اور جو بھی کافی سماعت چل رہی ہیں دوسرے عمران خان صاحب نے جو پیٹیشن دائد کی ہوئی تھی کافی منت ہو چکے ہیں اس کے اوپر بھی سماعت چل رہی ہے جو لیپ قوانین کے اوپر ترامنگ کی گئی ہیں گورنمنٹی ترسیل سماعت جو ہے وہ بھی جاری اس ساری تو ناظرین ابھی دیکھتے ہیں سوکتہال شیئر کر رہتی ہے جیسے کہ عمران صاحب جو ہیں ابھی دیکھ آہ کافی پرجوش نظر آتے ہیں اور تمام آہ کارکنانوں کا اپنے میسیجز بھی وہ دیتے رہتے ہیں لمحہ بلمحہ اور انٹرنیشنل میڈیا سے بھی وہ ٹچ رہتے ہیں وہاں بھی ان کو کافی انٹرنلی آہ ایشوز کے اوپر ان کو انفارم کرتے ہیں تو ایسے صورتحال جو ہے وہ لمحہ بلمحہ بدلتی بھی رہ جاتی ہے جیسے کہ جنئی پارٹی بھی آہ بن چکی ہے جنگیر خان ترین کی اور اب کے پی کے میں بھی کافی سیاسی انوائرمنٹ چینج ہو چکا ہے تروہ صلو عمر صاحب ہیں جو سفا چولری صاحب ہیں بڑھ بڑھ نام تھے کیٹی آئی کے جو کیا اب آہ نہیں رہی شامل میں اور خیر آباد کہہ چکے ہیں آہ شاہ صاحب جو ہیں اب ابھی تک نہیں انہوں نے خیر آباد کہا ہے سیپرویز علی صاحب ہیں انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے ابھی تک وہ بھی آہ سوچ رہی ہیں سوچ بچار میں نہیں ہم دیکھتے ہیں کیا ہم کا ریسی جناتا ہے ایسا ہی ہماری میڈیز کو اپسند کرتے ہیں انشاءاللہ تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچاتے رہیں گے آپ کے اس محبت کا بہت شکریہ تینکیو فر واشنگ اب تک پہ لیتنا ہے اللہ حافظ